شراب یہ برائیوں کی جڑ ہے سنن ابن ماجہ کتاب الاشربہ کی روایت ہے باب بادہ امام ابن ماجہ نے الخمر مفتاح کل شر جس کا مطلب ہے شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے یہ صحیح روایت حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوسانی خلیلی میرے دوست نے مجھے میرے دوست نے مجھے نصیت فرمائی میرے خلیل نے یعنی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیت فرمائی ابو دردار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا نصیت فرمائی لا تشرب الخمرہ دیکھو شراب مت پینا شراب مت پینا یہ تو تمام برائیوں کی کنجی ہے آپ دیکھ لو آپ دیکھ لو میرے بھائیوں شراب پینے والا کیا کرتا ہے نشے میں دودھ ہو کر اپنی ماں بہن تک کو گالیاں دیتا ہے بولو دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے اور سماج کے کتنی بہو بیٹیوں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتا ہے کیا نہیں کرتا وہ اسے آزادی مل جائے تو آپ کے گھروں میں گھس کر کے عزتیں لوٹے ہو اور آپ نے دیکھا ہے آج اسی ہندوستان کی دھرتی پر دھرم گروہ بن کر دھرم کے پرچارک بن کر اللہ کے قسم انہوں نے اپنی ہندو برادری کا سر بھی شرم سے جھکا دیا ہے کیا ہندوستان کے اٹوٹ انگ میں کسی مندر کے اندر کسی معصوم بچی کی عزت و عبر اسے کھیلنے والے باپ اور بیٹے مجھے بتاؤ کہ کیا وہ اس مندر کے رکھوالے نہیں تھے کیا وہ اس عبادت گاہ کے رکھوالے نہیں تھے لیکن اللہ جانے انہیں یہ خباست کہاں سے چھائی کس طرح سے انہوں نے اس معصوم بچی پر رحم نکھاتے ہوئے درندہ بن کر شیر اور چیتہ بن کر حملہ کر دیا اور اس کی جان تک انہوں نے لے لیا میں سمجھتا ہوں اللہ کے قسم اگر باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ انہوں نے شراب پی ہوگی انہوں نے نشا کیا ہوگا اس لیے کہ شراب پینے والا ہی ایسا بے شرم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی نہیں پہچانتا اپنی بہو نہیں پہچانتا اپنی ماں نہیں پہچانتا اپنے بہن کو نہیں پہچانتا جس پر چاہتا ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور ایسے میں بھی باپ بھی اور بیٹا بھی سیاست دا بھی اللہ اکبر اللہ کے قسم ہندوستان کے ماتھے پر کلنک ہے یہ ہندو برادری بھی معاف کرنے والی نہیں ہے اور مجھے کہنے دیجئے مجھے اس پر گرب ہیں کہ کسی آصفہ کے کیس کو لڑنے والا کوئی وکیل اگر ہے تو وہ ہندو ہے کوئی اگر اس بات کو کوڈ میں پہنچانے والا انسان ہے اللہ کے قسم ہندو برادری سے اس کا تعلق ہے وہ اسلام کا ماننے والا نہیں لیکن انسانیت ہے اس کے اندر ہیومنیٹی کے لئے ترس ہے رحم ہے مرسی ہے اس لئے ہندو بھائیوں نے ہی اس کیس کو عدالت میں پہنچایا آج وہی لوگ آواز اٹھائیں ہیں تو میڈیا پر یہ آواز گونج رہی ہے خدرت کے خلاف ہے یہ بات اور یہ تمام شراب کی کارستانیاں ہیں میرے بھائیوں اگر تم ان چیزوں پر قدغن لگانا چاہتے ہو بین کرنا چاہتے ہو اپنے سماج اور معاشرے کو اس سے بچانا چاہتے ہو اپنی بہو اور بیٹیوں کی عزتوں کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہو آؤ شراب سے بچو اور شراب سے بچنے کی مہم جو لوگ چلا رہے ہیں چاہے وہ آئی آئی سی ہو چاہے وہ کوئی اور ٹرسٹ ہو ان تمام سنستاؤں کا ان تمام ٹرسٹوں کا ان تمام سوسائٹوں کا ساتھ دو ان کی آواز میں آواز ملا کر کے نکلو انشاءاللہ ایسے لوگ کیفر ایک کردار تک پہنچائے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں برائی کے خلاف اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ہندوستان کی گنگا جمعنی تہذیب یہ پرانی تہذیب ہے ہم نے مل کر کے کسی انگریز کو اس ہندوستان سے نکالا اور برطانیہ بھیجائے ہم تمام نے متحد ہو کر یہ لڑائیاں لڑی ہیں اگر آج ہم شرابیوں کے خلاف متحد ہو دائیں ہندو برادری ہمارے ساتھ ہو ہم ان کے ساتھ ہو ہم تمام مل کر کے ان تمام شراب کے اڈوں کے خلاف مہم چلائیں اللہ کے قسم یہ مہم اگر چلے گی تو کامیاب ہوگی بہت حد تک ہمارے سماعت کے لوگ امن و آفیت کی زندگی گزاریں گے لیکن آج ہم نے اپنی گنگا جمعنی تہذیب بلا دی ہے اور آج حکومتیں اسی پالیسی کو لے کر چل رہی ہیں لڑاؤ اور حکومت کرو اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے ہمارا پڑوسی ہے کوئی سناتن دھرمی بھائی ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہیں کوئی جینیزم کا ماننے والا کوئی برادر وطن ہندو ہمیں ان سے لڑایا جا رہا ہے نفرت پیدا کی جا رہی ہے دیکھو اسی آصفہ کے معاملے کو دھرم اور مذہب کا نام دیا جا رہا تھا لیکن ہندو بھائیوں کی طرف سے ایسی کلپس آئی ہیں کہ بھائیے ہندو اور مسلمان کا معاملہ نہیں ہے یہ تو انسانیت کا معاملہ ہے یہ تو ہیومنیٹی کا معاملہ ہے یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے ہم تمام کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تو میرے بھائیوں ہمیں یہ سادشیں سمجھنا چاہیے ہم اپنی گنگا جمونی تہذیب کے رکھوالے ہیں ہم تمام کو مل کر ان برانیوں کا خاتمہ کرنا ہے تب ہمارا یہ ملک ہندوستان امن اور چین کی بانسری بجائے گا اور ہم یہاں رہتے ہوئے امن اور آفیت محسوس کریں گے کہ آپ سب لوگ شراب نوشی کی جو مہم ہے نشہ خوری کی جو مہم ہے اس کے خلاف ہاتھ بٹانے کو تیار ہیں گولو بھائیو تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ ما شاء اللہ ہندو مسلم سب اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اس نشہ خوری کی لکہ خاتمہ کرنے کی توفق عطا فرمائے مہم ہے